ویسے تو جدید ٹیکنالوجی ہماری زندگی کا اہم حصہ بن چکی ہے جہاں جدید اجادات نے ہماری زندگی کو بہتر اور آسان بنا دیا ہے وہیں قدرتی خزانے خاصی اہمیت کے حامل ہیں درخت پودے پھول پھل سبزیاں اور زراعت ہماری زندگی کا اہم جوزف ہیں اہم بہاود دین ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں موجود شعبہ ایگرانیمی اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی بھی ہم قدرتی علوم سے زیادہ دور نہیں ہوئے ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ایگرانیمی کو حاصل کرنے کا زوق رکھتے ہیں میرا نام ڈاکٹر نازم سین لابر ہے میں چیئرمین اور پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ایگرانیمی ہوں اس کالیج کو انیس سو انانوے میں اسٹیبلش کیا گیا اور بھی دی پیسیج آف ٹائم دی ٹو تھاؤزن ٹول میں جو ہے یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ بنے ناؤ ڈپارٹمنٹ جس میں ایگرانیمی is one of them تو ایگرانیمی دی پارٹمنٹ جو ہے یہ ایگرانیمی میں سٹوڈنٹس کو دگری کروا رہا ہے بی ای سی آنرز ایگری کلچر ایم ایسی آنر ایگری کلچر ایگری کلچر ایڈ پی ایچ ٹی اس کے علاوہ ہم نے دو اور ڈگری پروگرام شروع کیا ہوئے ہیں جس میں ایگری کلچر بزنس اینڈ مارکیٹنگ ہے یہ فور یئر ڈگری پروگرام ہے اور اس کے علاوہ ٹو یئر اسوسیٹ ڈگری پروگرام ہے فارم منیجمنٹ تو یہ تین ڈگری پروگرام جو ہیں وہ ہم ایگرانیمی ڈپارٹمنٹ کے امریلہ کے انڈر جو ہے وہ چلا رہے ہیں ادارہ تین بڑی تجربہ گاؤں پر مشتمل ہے جن میں طلبہ و طالبات عملی تجربہ سے مستفید ہوتے ہیں تجربہ گاؤں میں موجود اوون ڈرائے ویڈ بیلنس اور گرائنڈر کا استعمال سکھایا جاتے ہیں میرا نام ڈاکٹر ایسر دوسین بخاری ہے اسسٹن پروفیسر ہوں میں ایگرانومی ڈپارٹمنٹ میں اور ہماری ڈپارٹمنٹ میں ایک نئی ڈگری کا چار سال ہے ڈگری پروگرام کا ایک آغاز ہوا ہے ابھی وہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ آخری سال میں ان کا جو پہلا بیچ ہے وہ آ چکے ہیں اور میں اس پروگرام کا کوارڈینیٹر ہوں تو وہ ڈگری ہے ایگریکلچر بزنس اینڈ مارکٹنگ میں فارم منیجمنٹ ڈگری کر رہی ہوں ہم جو ہیں اس میں فارم میں جو بھی پریکٹیسیز ہوتی ہیں اور منیجمنٹ ہوتی ہم وہ پڑھتے ہیں ہم لوگ پور متمائین ہے کہ ہم اسے ضرور ایگریکیٹر شرکٹر کو بڑھا سکیں گے میرا نام ڈاکٹر فرینہ اسلام ہے میں اسیسٹر پروفیسر ہوں بہاودین ذکریہ ہمارا جو دپارٹمنٹ ہے فیلڈ ہے اگرانومی کا اس کو اور اس میں ہم اپنے سٹوڈنٹس کو جو ہے فیلڈ پروپس اس سے ریلیٹڈ پروپلم سوائل مینجمنٹ کے پروپلم سے جو ہے اگاہ کرتے ہیں اور ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ فیلز میں جیسے پیسٹیسائیڈ کمپنیز میں بینکنگ میں لیکچر شپس میں اور جو ہے ڈیفرنٹ سوائل کے بھی جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں بھی برک کر سکتے ہیں روٹی بیٹر اور مختلف حل کا استعمال بھی طلبہ کو سکھایا جاتا ہے ایکسپریمنٹس کے لئے پھاس گرین ہاؤس بنایا گیا ہے ایک bugün ہماری ایکیکنالوجی ہے جس میں ہم گرین ہاؤس میں اپنا ٹیمپیچر کنٹول رکھتے ہیں کنٹول اندوارمنٹ میں ہم نے پلانٹس گروہ کرنے monterتے ہیں وہ ہم گرین ہاؤس میں گروہ کرتے ہیں اور یہ ایکسپریمنٹس ہم اسی لئے لگاتے ہیں کہ ہم نے دیکھنا عنہ کیلیں 세� เธرمائی تل نائچرل اندوارمنٹس زمائے گروہ ہوتے ہیں دارت کو خوبصورت انداز میں تعمیر کیا گیا ہے امید کی جاتی ہے یہ ادارہ اگرانمی کی ترقی اور لوگوں میں اس کے شعور کی فرامی کے لیے ہمیشہ سرگرم رہے اور ایک دن ادارہ اپنی الگ پہشان بنا کر ملک کی معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکے